السلام علیکم اید مبارک سیر علیکم السلام خیر مبارک آپ دونوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت اید مبارک بہت خیر مبارک آپ کو کیا نام ہے آپ کا میرے نام وسیم احمد صادق ہے وسیم بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں بی ایس فائن آرٹس کا سٹوڈنٹ ہوں رہے کوئی اچھا سا کریٹیو سا سوال پوچھئے ہیں میرا سوال جو ہے وہ بخاری صاحب سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک رول کیا تھا رتبہ کا اس میں آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو کیا آپ کو ریال لائف میں بھی پڑھنے کا شوق تھا یا آپ تابش کی طرح تھیں اس لڑکے کو میرے کافی شوق پت ہیں آپ کو پڑھنے کا شوق تھا آپ تھی پڑھائی پڑھائی لکھی لڑکی یا نہیں باقی ساری چیزوں میں میں زیادہ آرکٹف تھی پڑھائی میں بس پاس ہو رہی تھی مجھے لگتا تھا یہ بہت ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت ہے میں بھی بہت ہے میٹرک میں کتنی پرسنٹیش تھی آپ تو شاڈی وادی صاحب ہو گئی آپ کیا اکھار لے گا 89 89 تھی جو لڑکیاں ہوتی نا 94-95 لا رہی ہوتی ہیں کہہ رہی دے بڑھنے کا پڑھنے کا پڑھنے کا نہیں نہیں مجھے شوق کوئی تیاری نہیں تھی میری نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں سکول میں تھی ہمارے سکول میں وہ پرموٹ کر دیتے بڑھا اچھا ہے سکول تھا بڑے پیارے تیچرز تھی بڑے پیار سے رکھتے تھے وہ تو وہ پرموٹ کر دیتے تھے آپ ایک دو میں فیل ہو بھی جاتے تھے تو آپ کو ایک لیے قشیز پرموٹ کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میں بیٹری کی بات ہے؟ تو پھر مجھے 9 میں جا کے پاتھen چلا جی اب آپ کے سکول سے رہی ہوں گے بڑ کے پر ہوں گے میں کہ یہ تو سیریس بات ہے تیچر نہیں پتا مجھے کون ہے تو میں ان کو کیسے چام کروں یہ بھی تو ہے تو اس کا مطلب پڑھنا پڑھے گا تو پھر میں نے پڑھائی کر لی تھی لیکن وہ ایسے والی تھی کہ رات کو پڑھا کیونکہ مجھے باہر جانے کا بھی شوق ہے اچھا اچھا ملک سے باہر جانے کا تو پڑھوں گی لکھوں گی تو اسٹریلیا جاؤں گی اس وقت ہوتا ہے سب کا میرا بھی بہت تھا دیکھو بھئی ہو گیا بیٹا کچھ اور بھی آپ کے دل میں آپ کو پڑھنے کا شوق تھا یا نہیں مجھے بہت پڑھا ہے بھائی میں نے بہت پڑھائی کیے میں نے پڑھا رہتا تھا میرے اسلام علیکم کیا نام ہے دوست فہد فہد بھائی کرتے کیا ہیں آپ اے سی سی اے اے سی سی اے یار یہ بڑی مشکل چیز ہے کتنے پیپر نکل گئے میرے فرس لیبل ہو گیا فرس لیبل ہو گیا باہ 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 چلو بھئے انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے اسی زندگی میں ہو جائے انشاءاللہ آپ دونوں بہت اچھے لاغ رہے ہیں لیکن میرا سوال ہی بہم ایم سے ہے آپ نے ایک ڈراما کیا تھا میرے ہم نے شہیئے اس میں آپ نے پکتوں ایکشن میں رول بہت اچھا کیا تھا تو آپ کیا مجھے کچھ کہنا چاہیں گے اس میں پشتوں میں پشتوں سیکھی آپ نے اس ڈرامے کے لئے نہیں نہیں سیکھتے نہیں کیونکہ اس کے اوپر ہمارا کانفلیکٹ کیا تھا پہلے ہمیں ڈریکٹر ساب نے بولا کہ ہم اس کو کھریں گے تھوڑے اچھن میں پہلے ہمیں پرڈکشن نے بولا کہ ہم اسے اچھن میں نہیں کریں گے رگلر کریں گے نورمال کریں گے اور جب ہم سیٹ پہ گئے اور ہم نورمال کر رہے تھے اور اچھانک سے سین کے بیچ میں میرے پاس ڈریکٹر ساب نے آکے بولا علی فیزان جو ہمائے ڈریکٹر تھے انہوں نے آکے ہمیں بولا کہ یہ جو ہے اچھنے ڈال دو جی کہتے ہیں ہاں ہاں تھوڑی لیر دال دو مجھے نہیں آتا کہتے ہیں میں روگ دوں گا جہاں مجھے لگے گا میں روگ دوں گا کر لو اب میں جو پہلا دن تھا میں ستل رمیمبر کہ ہمارا اس وقت میری شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی اور میں نے آریس کو کال گیا اور میں ستارٹر کریں میں رونا شروع ہو گیا میں نے کہا یار یہ میں کیا کر رہی ہوں مجھ سے یہ نہیں ہوگا میں جو سیدھے سیدھے رول کر رہی تھی وہ کرنے چاہیے تھے یہ ایکسنٹ میں کیسے کروں اچھی خاصی ہی روین آرہی تھی کیاریکٹر کیوں کروں مجھ سے نہیں ہو سکتا but then I think دو تین دن کے اندر ہمارا وہ ایسا پیس ہو گیا کہ وہ بڑا اچھا ہو گیا and in fact پھر میری ڈیریکٹر سا مجھے دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ اس کو بھی بتا دو یا کیسے کرنا کیا ایکسنٹ میں کچھ سیکھا کسی کو دیکھ کے سیکھا یا بس کچھ سے بنا لیا میں اس وقت کری تھی لاہور میں ایک پروجیکٹ اور وہ تھوڑا پنجابی میں تھا تو میں ایکسائٹیڈ تھی کہ ایک طرف پنجابی میں پروجیکٹ کروں گی اور ایک طرف پشتو میں کروں گی تو پھر ہمارا اسی طریقے سے چلا تھا لیکن وہ نہیں ہوا تھا بعد میں میں نے جھوک سرکار میں وہ تھوڑا سا سرائی کی ایکسنٹ میں کیا تھا لیکن میں نے اپنے ڈرائیور بھائی سے پوچھا تھا جو ہمیں چھوڑ رہے تھے اس لڑکے کو بول رہے ہیں بہت جاؤ زادہ دیر کھڑے مت رو آپ نے بول رہے ہیں تم سے نہیں ہوگا میں نہیں بول سکتا آپ بول رہے ہیں بہت جو بھائی اچھا ایک بہت بتائیں ہماریاں جو ہے وہ جب کاسٹنگ ہوتی ہے اب جیسے نیلم منیر ہیں وہ پختون ہے پختون کریکٹر کے لیے پختون لوگ کیوں نہیں ہوتے پنجابی کریکٹر کے لیے پنجابی کریکٹر رول ایکٹرز کیوں نہیں ہوتے ایسا کیوں نہیں ہوتے کسی اور سے زبرستی کرانے کیا فائدہ اچھی بات دیکھیں یہ تو پروڈکشن کو پتا پہلا دوسرا یہ کہ بہت چارے ہوتے بھی ہیں آپ جو مطلب جو سیزنڈ آکٹر یا جو اس طریقے سے ہوتے ہیں یا جو آپ کہیں کہ آپ کے سینئر آکٹرز ہیں جو کے علاق سے ان کو لے کر بھی آیا جاتا ہے ان سے کام بھی کروایا جاتا ہے کم ہے بلکل اس کے اوپر کام ہونا چاہیے دوسری جگہوں سے کراچی کے باہر بھی لوگوں سے کام ہونا چاہیے بلکل اکثر لوگ اکثر ایکٹرز کمپلین کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی کے پاس جو ہے وہ اس طریقے کہیں ریجنل تو چیزیں نہیں بن رہی کچھ بھی نہیں ہے نہ بلوچستان سے ہے نہ پشاور سے ہے اب وہ یہ جو ایک ایکٹرز آپ کے پاس ہیں انہی سے آپ کام کرواتے ہیں تو اسی حساب سے چیزیں اسلام علیکم والیکم اسلام چاہیے نام ہے سیر عمر محبوب عمر محبوب بھائی کیا کرتے ہیں میں لیکچر آرہوں ماشاءاللہ کیا پڑھا رہے ہیں سیر میں آرٹس سبجیکٹ آرٹس سبجیکٹ وقت کو سوال کریں ہیبا میں ہم نے جان اعلیہ کے ایک شیر سنایا تھا تو میں بھی ان کو ایک جان اعلیہ کے شیر سنایا جان اعلیہ کے سنائیں گے کیا حسن اتفاق ہے ان کی گلی میں ہم کیا حسن اتفاق ہے ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے ہر کام سے گئے یہ تو ہو گیا کہ شو پہ کسی نے تو جان کا شیر سہی پڑھا جان کا وزن نہیں ہے جان بھائی کا نہیں ہے جان بھائی نہیں